دوستو آج کل بال سمیں سے پہلے بہت سے لوگوں کے سفید ہو رہے ہیں اگر آپ کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں سمیں سے پہلے تو آپ کو یہ تیل ضرور اپنانا چاہیے میرے ایک نون نے یہ تیل بنایا ہے اور لگا بھی رہے ہیں اور انہیں کافی زیادہ فائدہ ملا ہے اس کے علاوہ اگر ہیر فال کے سمجھ سے ہے اس میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہے میرے پاس سرسو کا تیل یاد رکھئے سرسو کا تیل آپ نے لینا ہے لیکن پیور لینا ہے کوئی مکسنگ ہوگالا نہیں لینا تو جب بھی آپ لیں تو پیور سرسو کا تیل لے لیں اور یہ میرے پاس ہے ہنڈر ایمیل سرسو کا تیل اسے ہم نے تھوڑا سا گرم کرنا ہے دھیمی آج پر آپ گرم کریں یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے اس کے اوپر گیس کے اوپر رکھ دیا ہے لیکن آج میں نے دھیمی رکھی ہے آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے دوسرا جو انگریڈینٹ ہے بہت ہی سمپل ہے بہت ہی سستا ہے تو یہ ہے دوسرا انگریڈینٹ یہ ہے رتن جوت یہ آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان پر مل جائے گا ایسے چھلکے کی طرح آپ کو دیکھنے کا ملے گا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں فول استعمال کرنے ہیں یا یہ استعمال کرنا ہے آپ نے پنساری کی دکان پر بول دینا ہے کہ مجھے رتن جوت چاہیے 20 روپے کی آپ کو اتنی قوانٹیٹی مل جائے گی تو آپ یہ لے آئیے اسے دھونا نہیں ہے کچھ نہیں کرنا آپ نے ایسے ہی استعمال کرنا ہے اسے آپ نے گرم تیل کے بیچ میں ڈال دینا ہے اور آج کو بندگا دینا ہے بس تھوڑی دیر آپ ہلاتے رہیے اگر آپ کو تھوڑا اور زیادہ اچھا result چاہیے تو آپ بیچ میں کیسٹر آئیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مجھے کیسٹر آئیل کا کافی اچھا فائدہ ملا تھا تو میرے پاس کیسٹر آئیل پڑا ہے یعنی جیسے ہم ارنڈی کا تیل کہتے ہیں تو میں کیسٹر آئیل بھی بیچ میں ڈال رہا ہوں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایسا لال رنگ کا تیل ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس کیسٹر آئیل یہ میں تھوڑا سا اس میں ڈالوں گا زیادہ کوانٹیٹی نہیں ڈالنی تھوڑی سی کوانٹیٹی آپ ڈال دیجئے اور گیس میں نے بندگر دی ہے گیس آپ نے چلا کر نہیں رکھنی زیادہ گرم نہیں کرنا اب اسے ایسے ہی چلتا رہنے دیجئے اور تھوڑا سا ہلا دیجئے اب اسے آپ ایسے ہی رہنے دیں چاکہ رتن جوت کا جو پورا اثر ہے وہ تیل میں آ جائے اور تینوں چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں تو یہ تیل ہے یہ آپ نے مکس کر لینا ہے بنا لینا ہے اور اسے چھان کر کسی ڈبے میں یا پھر کسی کنٹینر میں ڈال لیں تو یہ ریکھیں میں نے ابھی گلاس میں ڈالا ہے اسے آپ ہفتے میں دو بار لگائیں راج کو سونے سے پہلے اور دو تین مہینے آپ استعمال کیجئے آپ کو کافی اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا بال اصمی پہلے ہو رہے ہیں اصمی سفید ہو رہے ہیں تو وہ کالے ہو جائیں گے جھڑنا بھی بند ہو سکتے ہیں تو یہ تھی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے